جب معاملہ سوشل ورک پہ آ جاتا ہے تو زکاة بھی ایک ڈونیشن کا ذریعہ ہے زکاة سے اگر ہم کشمیر کی بات کریں اپنی سوسائیٹی کی بات کریں کتنا پیسہ آتا ہوگا اور اس کی یوٹیلائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے کرنی چاہے آپ ذرا بتائیں اگر زکاة اور صدقت الفطر کی ہم بات کریں 2018 کا یہ ڈیٹا ہے 2018 میں جو ہے کشمیر میں صرف کشمیر کی میں بات کروں اس میں میں جومو پروینس یا رجوری پنچ کو ایڈ نہیں کر رہا ہوں صرف کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں تقریباً 1.20 کرو روپیز جو ہے صرف صدقت الفطر جمع ہوتا ہے رمضان المبارک میں اب آپ سوچیں کہ اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے کیا یہ صحیح سے خرج ہوتا ہے کہیں پہ کیا ہم نے کوئی ایسی انیورسٹی ایسا کوئی کالج بنایا آج تک جہاں پہ جو اس چیز کے مستحق تھے ان کو تعلیم فراہم کر سکے ان کو کوئی ہم جو ہے کوئی سکل سکھا سکے ہم ان کو جو ہے جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کے لئے ہم کوئی ایسا ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کر سکے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں اگر ہم اللہ کی رحمے دے رہے ہیں تو کہاں پہ خرج ہو رہا ہے کیا وہ اس یتیم کے پاس پہنچ پاتا ہے یتیم کے پاس پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو دس ہزار روپے دے دیں گے تو وہ پھر اس سے جو ہے ڈرگز میں انوالو ہو جائے گا یہ چیز صحیح نہیں ہے ہم اس سے غلط کام کو ہی پرموٹ کریں اس کو ایڈکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ایڈکیٹ کہاں سے کریں گے ہم وہ اسی انسٹیٹوشن سے جس سے ہم یہ زکاة کا یا سرکت الفطر سے جو ہم انسٹیٹوشن بنائیں گے وہاں پہ اچھا اگر وہ جو ہے بیروزگار ہے ہم اس کے لئے ایسا سینڈر قائم کر سکتے اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ غلط راہ پہ نہ جائے وہ اپنی مالی جو اس کی ضروریات ہے خود پوری کر سکے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس میں انوالو کر سکتا ہے بلکل